آوے چھے بھئی آوے چھے آوے چھے بھئی آوے چھے راہول جیہاں بھاگے بڑھو راہول جیہاں بھاگے بڑھو ہمارا کاریا کاری چار پرمو کو آدھر نینیاں کونہر جی بھائی پریش بھائی ڈاکٹر تسار بھائی کرسنداز بھائی اور ساتھیں چار فرنٹل آرگنیشن نہ بڑھو سو نل بین گلاب سی راجپور مانگل سی سولنکی نے مہیپال سنگ اپنا سو وطی تیوانو ہار پیراوینے سواگت کری رہا چھے تاڑیونا گڑگڑاٹ وچ چھے راہول جیہاں بھاگے بڑھو راہول جیہاں بھاگے بڑھو آوے چھے بھائی آوے چھے آوے چھے بھائی آوے چھے چھوٹڑینا سری گانیش کے ری رہا چھے آدھر نینیاں پردیش پرموکشری بھرت سینجی سولنکی گجرات نا کاؤنگریس نا کاریا کرو دوارا گانیش نی مورتیا بھی رہا چھے چھوٹڑینا منڈان نا سری گانیش مے ہمارے پردیش کے ادھیاکش ناو سرگن گجرات جنہوں نے ستر دیا ہے آدھر نینیاں بھرت سینج سولنکی جی کو پورے گجرات کے کاؤنگریس کاریا کرتا ہوں کی اور سے سواگت پروچن کے لیے نمینتریت کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ آج کے کاریا کرنگ کی بھومی کا بھی اوکہ ہے آدھر نینیاں بھرت سینج سولنکی جی آبرا سونا لالیلا آراستنی آن بان نشان آنے جے نو سرجن بھارت آ دیش نے نوی دیشا جہماں بشوما بھارت ایک مہان راستر بنیشکے او نیترودتو پورو پارتا کاؤنگریس نا راستری اوپادکش پرمبندنی راحول جی پرمادنی احمد بھائی پرمادنی اشوک گیلو جی بدان سبھا کاؤنگریس پرکشنا نیتا آدھر نیمونسی بھائی مدو سودن بھائی پردیش کاؤنگریس نا پورو پرموکشریو پردیش نا مارا ساتھی ورکنگ پریسیڈنٹ آل انڈیا کاؤنگریس نا مئیلہ پریسیڈنٹ یوٹ کاؤنگریس نا پریسیڈنٹ ایس سی سیل نا چیئرمن سو مہانو باؤ آنے آپ سو مارا کاؤنگریس نا ساتھی بھائیوں آنے بہنو چھلہ کٹلا ہی سمجھ سی آپ نے جو ہی ریاچ چیئے کیا بھاجپا پارٹی جے پرکارنی توڑ پھوڑ جے پرکارنو واتاورن ہمنا چھلنی راجسبہنی چھوٹنی گئی آنے اینہ پہلا باویس ورثی جے پرکارنو کرتی آوی چھے اینہ گجرات ما پرجائے چھوٹے لی کاؤنگریس نی پنچایتو نے توڑوانو سامدام دن بید ہتکنڈا اپناوی دادا گیری کری لوب لالا چاپی آوہ پرہتنو کریا پنچھتا ہے مارے ابھی ننن ناپا جویے کاؤنگریس نا کاری کرو نے بدا آجے ہڑی خم کاؤنگریس نی پڑکے ڈبا رہا چھے آ آونارو سمائے ہوے گناتری نا دیو سو باقی ریاچ آم جوا جئیے تو مانڈ سائٹ دیو سو باقی چھے گجرات نی پرجاپن را جوئی نے بیٹھی چھے بھارتی جنتا پارٹی وارا جات جاتنا نسخہ اپناوی کوئی نسی پی نے جھوڑے کوئی آ پارٹی نے جھوڑی آپڑی سامے جات جاتنا پرہتن کرو کرے تیارے آپڑے جے نو سرجن گجرات نوں کرو چھے کہ کاؤنگریس آوے چھے نے نو سرجن تھائی چھے اینے ماتے نی تیاری نا بھا گروپ آپ سو تیار تھئی گیا چھے جوڑائی گیا چھے آج نو آ پرسند ایک جودہ پرکارنی بھیوستہ آپڑی جھے آپڑے سو جیٹلی شانتی جاروی چھے ایٹلی آپڑنے مجھا آو چھے کارن کے آ سمواد ما آپڑا ساتھیوں دوارا پوچھائے لہا پرشنو اینے پرشنو نا جواب جے راستی اککشانا آشے اینے راستی اککشانا پرشنو نا جواب پادرنی راہول جی آپ چھے اینے پچھے کئی گجرات نا پرشنو نی بابت ہوئے تو اے بابت نی چوکھوا ڈھو کریش کیا رے ایوہ سنجوگویں بہو لامبی وات نئی کرتا ہوں پھری تھی اپنا ساؤن لادی لہ راہول جی جو آج اپنی وچے چھے اینے آونارہ سمائی ماں اپنے ایم نے ونانتی کری چھے کیا آپ گجرات نا دور کرو یاترہ کرو اینے بدا کاریا کرتا ہوں اینے مڑو اینے آپنی ونانتی نے تماری ماری بیو نی ساؤنی ونانتی نے دھیان آپ چھے پھری تھی راہول جی نو خوب ردائی پوروک اپنا ساؤن آواتی تھی سواگت کرو چھو دنیاواد ہمارے گجرات کے پرباری اکیل بھارت یا کانگریس سمیت کے ماہ سچیو راجستان کے پورو مکمنٹری آدھرینیا آشوک گیلوٹ جی کو میں یہ آمندرت کرتا ہوں کہ ہمیں سمبودھت کرے اور ان کے بعد سموات کا کاریقرام آرم ہوگا ہمارے اکیل بار کے کانگریس کمیٹی کو پاس جیکس اور دیش کے پیارے اور محبوب نیتا آدھرینیا آل گاندی جی ہمارے اوپرستر بریش نیتا احمد بھائی پٹیل پردیش کانگریس کمیٹی کے اجیکس برد بھائی سولنکی جی نیتا پتی بکس مون چینگ راتو جی پور پردیش ادھیاک سیداز بھائی پٹیل اردو بھائی موڑیوارے جی شکتی چینگ جی آدھرینیا مدوسن مستری جی یہاں ہمارے تمام اوپرستر بھائی پٹیل نو نیتا پردیش کانگریس کمیٹی کے کاریبک ادھیتگان یہاں ہیشیت کے سچیو گان یوٹ کانگریس 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 آجہ براردھی تمام ہمارے یوٹ کانگریس یا شوائی چھواتا مہلا کانگریس کے تمام پتادیگاری گان اپنی اور سے آپ سب کی اور سے میں یہاں پرابار ہونے کے ناتے ہمارے نیتا راول گاندی جی کا حادق سوگت کرتا ہوں آپ سب کو معلوم ہے کہ راول جی آپ سے سمجھ استعمال کرنا ہے یہ اپنا آپ میں درستہ ہے کہ راول جی کی بھاونا کی شروع میں کاریکرتوں کے ساتھ میں نیتاوں کے ساتھ میں کیسے وہ ڈائیلوگ کرے آپ کے ساتھ میں آپ کے کیا جگیس آئے ہیں وہ آپ انجھے پوچھ سکے وہ ان کا اتر دے سکے یہ شروع تھے آج تو یہ ہاں لانچنگ ہو رہا ہے اگلے چناؤں کے لئے اور مجھے اس بات کا احساس ہے پورے گجرات کے اندر تمام ہمارے کاریکرتا اور نیتا اُٹسا ہی تھے باہت ساتھ سے ہم لوگ سکتہ میں نہیں یہاں پر گجرات کے اندر باہت سال کا کوش آسین آپ نے دیکھا ہے باتیں بڑی بڑی کی گئی ہے اچھی مارکیٹنگ کی گئی ہے پر اندوس کے اندرپات میں کام کچھ بھی نہیں ہوا ہے جس کا اور تو کئی باتیں آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے پر نربزاک کا پانی رہستان تک پہنچا ہے وہاں کھیتی ہو رہی ہے کشانوں کو ملنا پانی پر گجرات کے کشان ترست رہے ہیں کھیتی کے پانی کے لئے پینے کے پانی کے لئے نربزاکہ کام بائی سال میں ان کو پوچھے سرکار سے کہ آپ نے کیا کام کیا کوئی ان کے بعد جواب نہیں ہے اُٹھ سے اندار کر سکتے ہیں ان کی سوچ کیا ہے اور یہ ان کی نیگیٹو سوچ ہی دیش کو ڈبا رہی ہے اور پردیش کو ڈبا رہی ہے جھوٹ بول بول کے کب سے کام چلے گا دے کی جنتہ اور پردیش کی جنتہ جاننا چاہتی ہے چاہے پردان منتری جی ہو چاہے ان کے بی جی بی کا ادھیاکس ہوں چاہے کہ مکھے منتری ہو چاہے ڈبٹی منسٹر ہو ڈبٹی سی ایم ہوں کوئی کام ہونی رہا ہے کوش آشن ہمارے سامنے ہیں ابھی آپ نے دیکھا سرگاہ بدلی ہے بڑے بڑے نعرے دیئے موڈی جی نے کچھ بھی جمین پہ نہیں آیا ہے یو پی گورنمڈے وقت میں آپ کو دیکھا سونیا گاندھی جی نے دکٹر منمونچی جی نے احتیاط قائم کیا دیش کے لیے نرے گا کی اورنا لے کے آئے آٹ ای لے کے آئے رائٹ ٹو ایڈگیشن رائٹ ٹو انفورمیشن فوڈ سیکیورٹی ایکٹ لے کے آئے ان کاموں کو بھی ان کاموں کو بھی راجیوں میں جا جا سرکارے بی جی بی کے وہ ڈائلوٹ کر دیا گیا ان کا فائدہ پورا ملنی پا رہا ہے نرے گا کبھی نہیں مل رہا ہے فوڈ سیکیورٹی ایکٹ کرنی مل رہا ہے لوگ بہت تکلیف کے اندر ہیں ان کی سوٹ بہت ہی نیگٹیو رہی ہے ابھی آپ دیکھا چینہ آزائی سبا کا ہوا تھا ایک شیر تھی کھالی احمد پٹل کی جاؤڈی نے ان کو سونے جی نے ان کو بھیجا آپ کے پیچھ میں جا سبا کے امیدہ کے روپ میں سنکیہ بل کے آزار پر ایک شیر کانگرس کو جیتی تھی دو شیر جیتی تھی بی جی پی کو پہلے چنہ ہوئے بھی نہیں کئی بار اس بات جان بور کر ایک شیر کے لیے پورا ملک دیکھ رہا تھا اس تمہ سے کو ان کی ہٹلر سائٹ کو ان کے احم کو گھمنڈ کو جب سے سرکار بنی ہے دلی میں تب سے آ چکا ہے ایک شیر کیسے نہیں جیتے کانگرس اس کے لیے ہوسٹ ٹیڈنگ کی گئی توڑ پور کیا گیا انکمر کے چھاپے ڈالے گئے بینگلور کے اندر بی جی پی والے تو جارکھنڈ کے ویڈائکوں کو لے گیا ہے راڑستان کے اندر اترکھنڈ کے ویڈائکوں کو لے گیا ہے ہمیں تو مجبوری میں جب یہاں پولیس پہشاشن جلہ پہشاشن کے گنڈا گردی ہو رہی تھی ویڈائکوں نے خود نے کہا ہمارے گھروں پر آ کے ڈہرہ رہے دھمکارے مارے پریواہ والوں کو تب ان کو بینگلور شپ کیا گیا اور اس کے بعد میں تمازہ آپ کے سامنے میں کہنا نہیں چاہوں گا پورے ملک نے جس روپ میں الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہو جہاں پہ لڑی لڑی گئی ہو پورا دیش دیکھ رہا تھا راڑ کو ایک برے دو برے دھائی برے سے سویا نہیں ہے اس سے اندار کر سکتے ہیں کہ لوگ اگر آج بر جگہ ہیں دیکھنے کے لیے اس کے معنی ہے کہ لوگوں کے دل کے اندر یہ باونہ ہے کہ ایک شیط کے لیے یہ ارم اور گھمنڈ کے لوگ فارسیسٹی لوگ کیا نہیں کرتے ہیں اور پورا ملک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس درسے پر چناؤں کے بعد میں بی جی بی کی گزرات میں اُرٹی گنتی شروع ہو گئی ہے ہمیں اس روپ میں دیکھنا چاہیے اس کو ہم ایک کہنا چاہوں گا آپ کو میں کوئی لمحی بات نہیں کہنا چاہتا ابھی سامان کا پروگرام شروع ہوگا ایک ہی بات کہنا چاہوں گا یہ کسان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نور سرجن گزرات کا نعرہ دیا پردیش کانگریش کامیٹی میں نور سرجن کا مطلب سمجھ سکتے ہیں سرجن بھی کانگریش نے کیا گزرات کا نائنٹی سکٹی کے اندر جب نیا گزرات بنا مہاراش الگ بنا اس کے بعد میں کانگریش آشن نے جو گزرات بنایا اس کے بعد میں بائیس سال احسن کیا انہوں نے اس پہ کچھ بھی نہیں کیا پردیش کانگریش کامیٹی کے مینیفیسٹ میں بات آئے گی ہم چاہیں گے کہ نیا سرجن ہو گزرات کا چومو کی وکاس ہو گزرات کا کسانوں کا گاؤں کا گریب کا بھلا ہو ایسٹی کا ایسٹی کا او بیسٹی کا مائنٹی کا راول گانڈی کچھ چیمپین ہے اس کے لیے ان کے دل میں بھاونا ہے اس دیش کا رہنٹیم دیکھتی ہے جو گانڈی جی نے کہا تھا اس کے میں شیوہ کیسے کروں دور دور کریے جب کسان کی اتیا ہوتی ہے گولی چلتی ہے تجھلے جاتے ہیں مدی پردیش کے اندر چلے جاتے ہیں دلیت بھائی کے گھر دکھے کھانا کھاتے ہیں ایک سندیش دینے کے لیے دیش کو کہ میری بھاونا کیا ہے جیدار جی کانڈی جی پرداماندی بندے گئے تھے آدیواشیوں کے اندر گئے تھے چاہے وہ روڈیشنا کے تھے مدی پردیش کے تھے راجستان کے تھے یا گھرات کے تھے آپ کو یاد دوں گا یہ بھاونا ان کی ہے کیسے میں ان گریبوں کا بھلا کر سکوں جو گریب آج سبس پچھلے میں مانے جاتے ہیں پر آج دیکھیں آپ میں ان پر کہنا چاہوں گا آپ کو نوٹ سبس پچھلے گرزات کی بات کی تو کل میں نے دیکھا کہ بی جی پی کے نیتاؤں نے کہا گرستہ گزرات گرستہ گرزر گرزرے کا گرزر گرزرے کا گرزرے کا گرزرے کا گرزرات گرزرے کا گرزرات آپ بتائیے کہ یہ آکاس کے اندر مان جن آتا ہے کسان کو معلوم ہے تو بازل گرستے ہیں وہ برستے نہیں ہیں گرزرے والے بازل نہیں برستے ہیں کسان کو معلوم ہے کہ کون سے بازل برستیں گے کون سے نہیں برستیں گے جو گرزرے برستے نہیں ہیں اس لئے میں کہنا چاہوں گا آپ کو اس چناؤں کے اندر بھی کہ گرزرے کی باتیں کرتے ہیں ان کی پولٹ کھوئی جائے گی جنتہ کا مانسہ بن چکا ہے ہم سب کو اپنا مانسہ بنانا سنکلب کرنا جاؤ تب اس بار تو ہمیں پوری طاقت لگانی ہے ان کے پاس سادن بھی ہے ستہ بھی ہے سب کچھ ہے پر ہمارے پاپ میں جنتہ کا وشفات ہے وشفات کے آجاب ہم چناؤں کے مکامیاب ہوں گے یہ سنکلب ہم سب کا ہونا چاہیے یہی بات کہتا ہوں میں پونے راول گاندری کے سوانگت کرتا ہوں دھنیواز جائیں جہے نیشنل لیولنا سوال اسے بیشنا لیولنا یہ راول جی جواب آپ شے حلو آوچھے بھئی آوچھے کے سب پیارے کارے کرتا آپ سب کا یہاں بہت بہت سواگت نمسکار بتائیے راول جی ہمارے ستیس پنڈیا جی ہے پردیش کے سچیوے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کچھ بار دیکھنے میں آتا ہے کہ چناؤں میں ٹکیٹ سالوں سال محنت کرنے والے کارے کرتا نیتا کو نہ مل کر پیسے والے یا تو بہاوبلی نیتا کو مل جاتی ہے یا تو دوسری پارٹی چھوڑ کر آئے نیتا کو بھی کچھ بار ٹکیٹ مل جاتی ہے نیا گجرات کیا کانگریس میں یہی ہونا چاہیے کچھ مہینے پہلے گیلوٹ جی کو میں نے گجرات بھیجا بیعہ بیعہ تھوڑا پیچھا جائے گجرات بھیجا اور ان سے میں نے ایک چیز کلیرلی کہی گیلوٹ جی آپ گجرات کے جنرل سیکریٹری ہیں گجرات میں پیریشوٹ سسٹم سے کسی بھی کونسٹیٹوینسی میں کسی کو ٹکیٹ نہیں ملنا چاہیے ان کے ساتھ یوہ سیکریٹری لگائے میں نے اور پچھلے مہینوں سے یہ ہر ڈسٹرک ہر بلوک ہر کونسٹیٹوینسی میں جا کر کونگریس کاریہ کرتا ہوں سے مل رہے ہیں میں آپ کو یہاں اس ٹیٹ سے کہنا چاہتا ہوں ٹکیٹ کے نرلے جلدی ہوں گے اور سب سے ضروری بات جو کونگریس کا زمینی کاریہ کرتا ہے جو زمین پہ ہمارے لڑتا ہے رسس اور بیجے پی سے جو لڑتا ہے اسے ہم ٹکیٹ دلوائیں گے بہار کی پارٹیوں سے لاسٹ منٹ میں جو آتے ہیں ان کو ہم جگہ نہیں دینے والے ہیں یہ وچار دھارہ کی لڑائی ہے اور کانگریس پارٹی کی وچار دھارہ کانگریس پارٹی کے ورکر کے دل میں ہوتی ہے کون میں ہوتی ہے اور ہمیں اس جناہوں میں اس کاریہ کرتا کی ضرورت ہے اور کانگریس پارٹی کے زمینی نیتاؤں کی ضرورت ہے ان کو ہم آگے بڑھائیں گے راہل جی ہمارے حریش وساوہ ہے نرب دا جلے کے تو نرب دا جلے کے حریش وساوہ جی پوچھ رہے ہے کہ بی جی پی کا میڈیا پر لگ بگ پورا پورا کنٹرول ہے بڑے اوزدیوگی گھرانے کے نینترن میں چل رہے ہیں چینل اتیادی پر پوری سچا ہی نہیں بتاتے فیک نیوز بتاتے ہیں اور گزرات میں ستی میں جیتے کو پیچھے چھوڑ دیا ہے جنمت کو اندیرے میں رکھتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کا آپ اپائے بتائیے اس کا اس سوال کے جواب کے لیے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں گجرات کے جو کسان ہیں ان پر کتنے ہزار کرو روپے کا کرزہ کوئی جانتا ہے چھتیس ہزار کرو روپے گجرات کے کسان کا ڈیٹ ہے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ ٹیٹا نینو کے پروجیکٹ میں نریندر موڈی جی نے ٹیٹا کمپنی کو کتنے روپے دیئے تھے چھتیس ہزار کرو روپے بینک لون اور ٹوٹل پیسہ ساٹھ ہزار کرو روپے مطلب گجرات کا جو کسانوں کا کرزہ ہے اس سے دو گناہ زیادہ پیسہ نریندر موڈی جی نے نینو بنانے کے لیے ٹاٹا کمپنی کو دیا اب آپ مجھے ایک اور بات بتائیے آپ روز گجرات میں گھومتے ہو کہیں آپ کو نینو دکھائی دی تو پریوریٹی کی بات ہوتی ہے سچائی ہے کہ نریندر موڈی جی ہندوستان کے سب سے بڑے اُدھیوگ پتیوں کے لئے کام کرتے ہیں ان کے نام آپ جانتے ہو نام جانتے ہو سچائی یہ ہے کہ ہندوستان کی جو میڈیا ہے اس کو کسان نہیں چلاتے ہیں اس کو مزدور نہیں چلاتے ہیں اس کو چھوٹے دکاندار نہیں چلاتے ہیں اس کو چھوٹے ویپاری بھی نہیں چلاتے ہیں اس کو نریندر موڈی جی کے چھے ساتھ دوست چلاتے ہیں اور خٹا خٹ خٹا خٹا نریندر موڈی جی ان کو روز ہزاروں کرو روپے دیتے ہیں انگریزوں کے سمی بھی میڈیا ہوا کرتی تھی مگر گجرات کے لوگوں کے دل میں جو آواز ہے گجرات کے کسانوں کے دل میں جو آواز ہے گجرات کے عدیو آسیوں کے دل میں جو آواز ہے گجرات کے چھوٹے دکاندار چھوٹے بھی اپاریوں کے دل میں جو آواز ہے اسے میڈیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ آواز بینہ میڈیا چھوٹ 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 چھوٹے 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 ویہ ویہ پاریوں کو برباد کیا آر بی آئی نے بھی نوٹ بندی فیل کر دی اب جی ایس ٹی کے مادیم سے ایک بار چھوٹے اود یوگوں کو چھوٹے پارٹی کیا کرنا چاہتی ہے اس بات کو نمس کر آٹھ نوویمبر کو آٹھ نوویمبر کو پتہ نہیں کیا ہوا پردان منتری جی کو لگا کسی نہ کسی کارن لگا کہ ہندوستان میں جو پانچ سو اور ہزار روپے کا نوٹ تھا وہ انہوں نے دیکھا اور ان کو وہ نوٹ اچھا نہیں لگا کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے پردان منتری ہے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں فائنانس منسٹر کو نہیں بتایا چیف اکنومک اڈوائزر کو نہیں بتایا رگو رام راجن جی جو تھے ربی آئی کے گورنر انہوں نے کتاب لکھی کہ ہم نے سرکار کو بتایا کی نوٹ بندی سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے زبردست نقصان ہونے والا ہے مگر ہمارے پردان منتری جی کو من کی بات بتانی اچھی لگتی ہے من کی بات سننے اچھی نہیں لگتی ہے تو انہوں نوٹ بندی کی اور کرونوں لوگوں کا زبردست نقصان ہوا کہا تھا کہ کم پیسہ آئے گا اور جو کم آئے گا اس کو ہم گریبوں کو دیں گے پتہ لگا 99 پرتیشت پیسہ واپس آ گیا کہا تھا کی آتنک وادیوں کو زبردست چھوٹ لگی مگر کشمیر میں آتنک واد بڑھتا جا رہا ہے لکش کیا تھا اور یہ گجرات کے لئے بہت ضروری بات ہے ہندوستان کو کسان چھوٹا بزنس من چھوٹا ویاپاری یہ لوگ چلاتے ہیں اگر آپ ہندوستان میں روزگار دلوانا چاہتے ہو اور گجرات اس کا ادھارن ہے تو سمال اور میڈیم بزنس جو چھوٹے اور میڈیم بزنس ہوتے ہیں وہی روزگار دلوانا سکتے ہیں یہ سچائی ہے اور یہ گجرات نے صرف ہندوستان کو نہیں پوری دنیا کو دکھا رکھا ہے امول جو ہے وہ کسی ایک ادیوگ پتی کا بزنس نہیں ہے وہ گجرات کے لاکھوں کسانوں کا بزنس ہے اور اگر کسی سنگتر نے کسی بزنس نے گجرات کو کھڑا کیا تو امول نے کھڑا کیا صحی بات ہے نا نوٹ بندی ان چھوٹے بزنس پہ کسانوں پر آکرمن تھا ان کو دبانے کی کوشش تھی اور ہندوستان میں کسانوں کو تو چھوٹ لگی مگر جو چھوٹے بھی اپاری تھے جو چھوٹا بزنس چلاتے ہیں ان کو سب سے زبردست چھوٹ لگی اور لاکھوں لوگ لاکھوں لوگوں کے بزنس بند ہو گئے یہ جو جی ڈی پی میں جی ڈی پی کم ہوئی ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا دو پرسنٹ جی ڈی پی کم ہوئی ہے یہ جو ان پہ چھوٹ ماری گئی تھی اس کے کارن کم ہوئی موڈی جی وہاں نہیں رکے ہونی ہم نے سرکار سرکار سے کہا کو دی ہے چھوٹا دکاندار چھوٹا بزنس مین اس کو پھر سے کھو لڑی ماری دیکھئے مین بات کیا ہے موڈی جی سوچ بھارت کی بات کرتے ہیں ابھی چناؤں میں نرمدہ کی بات ہو رہی ہے الگ الگ مدے اٹھاتے ہیں مگر ہندوستان کے سامنے ایک مین مدہ کھڑا ہوا ہے سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں کرونوں یوہ ہیں ان کو روزگار کیسے دیا جائے یہ ہندوستان کے سامنے سب سے بڑا سوال کمپٹیشن کس سے ہے کمپٹیشن چائنا سے ہے آپ اپنا فون دیکھئے شرٹ دیکھئے جھوٹے دیکھئے کیمرا دیکھئے جہاں بھی آپ دیکھو گے آپ کو made in چائنا دکھائی دے گا تو مین سوال یہ ہے اور یہ سوال دنیا پوچھ رہی ہے کہ کی کیا ہندوستان چائنا کے ساتھ کمپٹیشن کر سکتا ہے یا نہیں مگر میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے چائنا میں ڈیموکریسی نہیں ہے چائنا میں ان کی آرمی ہے چائنا میں زبردست ڈر ہے تو چائنا میں بہت بڑی بڑی فیکٹری بنا رکھی ہیں بیس ہزار لوگ تیس ہزار لوگ پچاس ہزار لوگ جو بینا کچھ مانگے در سے کام کرتے ہیں ان کا مقابلہ اب آپ یہ بات گہرائی گہرائی کی بات ہے اس کو آپ سنی ان کا مقابلہ صرف ہندوستان کے چھوٹے اور میڈیم بزنس کر سکتے ہیں اور کوئی کر نہیں سکتا ہے اگر آپ نے ہندوستان made in انڈیا کر نا ہے تو آپ کو ہندوستان اور گجرات کے جو چھوٹے بزنس ہیں ان کو پیسہ دے کر بڑا کرنا پڑے گا نہیں تو آپ مقابلہ نہیں کر سکتے ہو تو سٹریٹیجی ہونی چاہیے ساتھ ہزار کروڑ روپے آپ سوچ میں ایک ادھارن دے رہا ہوں ساتھ ہزار کروڑ روپے ایک کمپنی کو دیا زمین دی لون دیا زیرو پوائنٹ ون پرسنٹ پہ آپ سوچ اگر وہ ہی ساتھ ہزار کروڑ روپے گجرات کے ہزار دو ہزار تین ہزار چھوٹے بزنسز کو دیا جیا گیا ہوتا کتنا فائدہ ہوتا کتنے لوگوں کو فائدہ ہوتا کتنے لوگوں کو روزگار ملتا تو گجرات پورے ہندوستان کو راستہ دکھا سکتا ہے مگر گجرات کی جو سٹرنٹ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے گجرات کی سٹرنٹ آپ کے جو چھوٹے انٹرپرنرز ہیں وہ ہیں گجرات کی مگر گجرات میں ان کی مدد نہیں کی جاتی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دیکھئے سنٹر ہوا کرتا تھا پورے دنیا کا کچھ دن پہلے میں نے دیکھا ٹیکسٹائل انڈسٹری بانگلہ دیش جاری ہے کیونکہ موڈی جی کا پورا کا پورا فوکس ہندوستان کے سب سے بڑے پچاس ادیوگ پتیوں پہ ہے مین مددہ یہ ہے اور گجرات کو اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے کی کیا جو پالیسیاں پچھلے بیس سال چلی پندرہ بیس سب سے بڑے ادیوگ پتیوں کو پورا کا پورا پیسہ دینا کیا اس سے گجرات کے یواؤں کو روزگار ملے گا یا نہیں نہیں مل سکتا ہے کانگریس پارٹی پورا کا پورا فوکس سمال اور جو آپ کو چوٹ لگی ہے دیکھ چاہی وہ کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو جس کو درد ہو رہا ہے اس کے پاس جا کر اس سے گلے مل کر اس کی مدد کر نا ہے یہ کانگریس پارٹی تو ہم سمجھتے ہیں کہ گجرات میں کسانوں کو درد ہو رہا ہے آدی واسیوں کو درد ہو رہا ہے یواؤں کو درد ہو چھوٹے بزنسز کو درد ہو رہا ہے میڈیم سائز بزنسز کو درد ہو رہا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو درد ہو رہا ہے جو ہیرہ کاٹتے ان کو درد ہو رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں پارٹی داروں کو درد ہو رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بڑے 000 پتیوں کی جگہ نہیں ہیں دلت وں کو م Day Force رہا happening میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری کی پوری جگہ ان کو نہیں دی جا دی جا سکتی ہے بس یہی کہہ رہا ہوں راول جی عجید سنگالہ مدیجون سے پوچھ رہے ہیں عجید سنگالہ کہ ون عدیقار قانون کے تحت گجرات میں صرف 21 پتیس آدیواسیوں کو جمین کا عدیقار مل سکا ہے باقی بچے آدیواسیوں کو جمین کب ملے گی اور آدیواسیوں کا جو پلائن ہو رہا ہے وہ کیسے بند ہو سکے گا آپ نے جواب دے دیا کانگرس آئے گی جب مگر بی جے پی آدیواسیوں کو باٹنے کا کام کرتی ہے دلیتوں کو باٹنے کا کام کرتی ہے سماج میں جہاں بھی جاتے ہیں وہ باٹتے ہیں اور ہم جوڑنے کا کام کرتے ہیں ٹرائبل بل آدیواسیوں کو زمین کا جو حق تھا وہ کانگرس پارٹی نے دلوایا اور میں گجرات کے ہر آدیواسی سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے آپ کو وائدہ کیا تھا آپ کی زمین کا آپ کے حق کا اس کو ہم گجرات میں پورا کر کے دکھائیں گے راول جی بی جے پی سرکار کا وکاس کا موڈل بڑے اودیوگی گھرانوں کو آگے بڑھانے کا رہا ہے اس ایک طرفہ اپروچ سے کچھ اودیوگی کریوار کو بہت شکتی چالی اور جرور سے زیادہ بڑھا دیا ہے تو گجرات کے ڈوبتے پورانے اودیوگوں جیسے محسانہ, ایم ایس ایمی جامنگر, براس اور راجکوٹ اس حسنطلیت اودیوگی کے وکاس کب ہوگا دیکھئے جیسے میں نے پہلے کہا گجرات کی سٹرنٹ جو ہے جو شکتی ہے وہ چھوٹے اور میڈیوم بزنسز میں ہے یہی لوگ گجرات کو اور ہندوستان کو روزگار دلوا سکتے ہیں پہلا قدم ہے بینکوں کے دروازے ان چھوٹے بزنسز کے لیے چھوٹے بیعپاریوں کے لیے چھوٹے دکانداروں کے لیے بینک کا دروازہ کھولنا پہلا تھا دوسرا کام الگ الگ جگہ ہے الگ الگ چھوٹی انڈسٹریز ہیں ان انڈسٹریز کو سپورٹ کرنا کلسٹر بنانا پاس میں الگ الگ جو ان کے سپورٹنگ انڈسٹریز ہیں ان کو انسینٹیو دینا وہ کام کانگریس پارٹی کرے گی میں پھر سے دورانا چاہتا ہوں گجرات انٹرپرنیوریل سٹیٹ ہے ہندوستان کا سب سے زیادہ سب سے زیادہ انٹرپرنر آپ کو گجرات میں بلے گا سب سے انٹرپرنیوریل سٹیٹ ہے مگر اگر آپ گجرات کے چھوٹے چھوٹے انٹرپرنرز کو پیسہ نہیں دوگے وہ اپنے بزنس بڑے نہیں کر پائیں گے موڈی جی کہتے ہیں کہ ہندوستان میں پندرہ بیس ادیوگ پتی ہیں ان کو ہم پیسہ دیں گے میں کہتا ہوں ہندوستان میں لاکھوں کروڑ ادیوگ پتی ہیں ان کو پیسہ دے کر ہم بڑے ادیوگ پتی ان میں سے بنائیں گے یہ فرق ہے راہل جی جی تو رائکہ جی بوچ رہے ہیں کہ گجرات میں چالیس لاکھ یوہ بے روجگار ہے گجرات راج کے درجن و ویباگ میں ہزاروں جگہیں کھالی ہیں یہاں پر ٹھیکے پر نوکریہ ملتی ہے کونٹراک آؤٹسورسنگ اور فکس پگار سے دیا جاتا ہے دیشی اور ویدیشی نویشک اپنے گجرات میں موافع کر کے جاتے ہیں اس کے لئے کونگریس کیا کرے گی کونگریس پارٹی جو گجرات میں انٹرپرنیوریل سپریٹ ہے چھوٹے بزنسز ہیں میڈل سائز بزنسز ہیں ان کو پیسہ دے گی ان کی پوری مدد کرے گی سرکاری نوکریہ جو ہیں وہاں ہم لوگوں کو جگہ دیں گے اور مین سوال آپ نے پاٹیداروں کی بات کی مین سوال گجرات کا جو اور پھر ڈگری کے لینے کے بعد پورے گجرات میں روزگار ڈھونڈتے ہوئے فڑتے جاؤ گھومتے جاؤ گھومتے جاؤ نہیں ملنے والا ہے یہ ہے گجرات موڈل یہ جو سسٹم ہے شکشہ کا جو سسٹم ہے جس کو دس پندرہ بیس پچاس لوگ چلاتے ہیں پورا کا پورا فائدہ چننے ہوئے لوگوں کو جاتا ہے اور جو ہمارے یوہاں ہیں ان کا بھوشن نشت ہوتا ہے اس سسٹم کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے اور کانگریس پارٹی اس کام کو کرے گی راحل جی گجرات میں دلی تو تک وکاس کی دارہ پہنچ نہیں پائی ہے آج بھی ان کے مان سمبان جمین اور جیوی کا کا ایک سوال چنوٹی بن گیا ہے پہلے کانگریس کا ساشن میں بے گر لوگوں کو سو چورس وار کے جمین دی جاتی تھی کیا یہ کام پھر سے شروع ہوگا جیسے میں نے کہا کانگریس پارٹی کا کام جہاں بھی درد ہو جو ہندوستان میں جس کو بھی درد ہو رہا ہے اس کے پاس جا کر اس سے گلے مل کر اس کی مدد کرنا ہے یہ کانگریس پارٹی کا کام اور دلیتوں کی زمین کی جو بات ہے یہ بہت ضروری مدہ ہے اور جیسے ہی کانگریس پارٹی کی سرکار آئے گی اس کام پر ہم شروعات کریں گے کسانوں کی حالت راہل جی کسانوں کی حالت خستہ ہو چکی ہے ان کے فصلوں کے دام نہیں ملتے اور ان کے کرجے بڑھ جا رہے ہیں بجلی کی بھی سمسیاں ہے پچھلے دنوں یہاں قریباً پندرہ کسانوں نے آتما ہتیا کی ہے کیا ہمیں کسانوں کے لیے کیا کرنا چاہیے یو پی اے کی سرکار تھی ہر سال ایم ایس پی کو بڑھائی جاتا تھا بونس دیا جاتا تھا بارش آتی تھی اولہ گرتا تھا ایک دم معافضہ دیا جاتا تھا بٹا پرسول میں کسانوں نے زمین کا مدعہ اٹھایا اور کانگرس پارٹی نے ان کی مدد کی پورے ہندوستان میں دیکھیں بھرشتچار کی بات ہوتی ہے ہندوستان میں سب سے بڑا بھرشتچار زمین میں ہوتا ہے صحیح بات ہے گلد بات ہے سب سے زیادہ بھرشتچار کسانوں سے جب زمین چھینی جاتی ہے تب ہوتا ہے اتر پردیش میں لاکھوں اکر کسانوں سے سرکار نے چھینا وہ بھرشتچار تھا کسانوں کی مدد ہم نے کی اور جو ہندوستان میں سب سے بڑا بھرشتچار ہوتا تھا زمین چھیننے کا اس کو ہم نے بند کیا نیا بل لائے اور اس بل میں ہندوستان کے کسی بھی کسان سے اس کی زمین نہیں چھینی جا سکتی ہے اگر آپ زمین لینا بھی چاہتے ہیں آپ کو مارکٹ ریٹ سے چار گناہ زیادہ پیسہ دینا پڑے گا اور بینہ پنچائت کو پوچھیں آپ زمین نہیں لے سکتے ہیں اب عجیب سے دنیا ہے جس بل نے ہندوستان میں بھرشتچار کو سب سے بڑی چھوٹ پہنچائی اس بل کو نریندر موتی جی نے پارلمنٹ میں تین بار رد کرنے کی کوشش کی تین بار آڈیننٹس لانے کی کوشش کی کانگریس پارٹی کے ایمپیز نے ان کو روکا پھر من کے بات میں انہوں نے کہا کہ میں تو یہ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا اور پھر اپنے گجرات کے چیف منسٹر سے کہا دیکھو بھئیہ اس کو ہم لوگ سبا میں راجہ سبا میں رد نہیں کر پائیں گے تم گجرات میں اس کو رد کر دو اور بی جے پی کے ہر سٹیٹ میں اس بل کے قلاب کام کیا جا رہا ہے کروڑوں کسانوں کو ہم نے ان کا حق دلوایا ان کی جو زمین ہے اس کا صحیح دام ہم نے ان کو دلوایا اور یہ چھوٹا کام نہیں ہے یہ بہت بڑا کام کیا ہے کانگریس پارٹی نے تو ہم کسان کی رکشہ کرنا چاہتے ہیں اس کو بھوشیہ اس کو اچھا بھوشیہ دلوانا چاہتے ہیں اور یہی کام ہم گجرات میں کریں گے کسان کو لگے گا گجرات کے کسان کو لگے گا کہ جو یہ سرکار آئی یہ کانگریس پارٹی کی یہ ہماری سرکار ہے یہ ہماری رکشہ کرتی ہے یہ ہماری زمین کی رکشہ کرتی ہے اور جب ہمیں مشکل ہوتی ہے تو ہماری سنوائی ہوتی ہے راہل جی گجرات میں ابھی سوائن فلو بہت فیلا ہے گجرات پورے گجرات میں سواسط سیوائے چربرا چکی ہے عام جنتہ سواسط کا ادھکار چھین لیا گیا ہے سرکاری ڈسپینسیر میں نہ تو ڈاکٹر ہے نہ دیوائیہ پرائیویٹ علاج بہت موگا ہویا ہے تو کانگریس کیا کرے گی اس بارے میں کچھ دن پہلے میں گورکپور کے ہسپتال میں گیا اور میں نے ہسپتال کے سامنے کہا تھا تقریباً ایک سال ہوا میں نے ہسپتال کے سامنے کہا پریس والوں سے کہا سرکار ہندوستان کی سرکار نریندر موڈی جی سے کہا کہ موڈی جی اس سرکار کو پیسے کی ضرورت ہے اگر اس ہسپتال کو پیسہ نہیں ملا یہاں پہ بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے ایک سال نہیں ہوا وہاں پہ تقریباً دو سو بچوں کی مرتی ہوئی کیوں ہوئی کیونکہ آئی سی او میں آکسیجن بند کر دیا گیا اب آپ سوچئے آئی سی او میں اگر آپ نے آکسیجن بند کیا تو اس آئی سی او میں جو بچے ہیں ان کا کیا ہوگا آج پھر میں نے سنا کہ ایک بار پھر بچوں کی مرتی ہوئی ہے کارن کیا ہے کارن یہ ہے کہ سرکار سوچتی ہے کہ چاہے وہ شکشہ ہو چاہے وہ سواست ہو پرائیوٹائزیشن صحیح راستہ ہے مگر سچا ہی یہ ہے کہ پرائیوٹ ہسپتال میں گریب لوگ جاہی نہیں سکتے ہیں آپریشن کروانا ہو تو گریب لوگ پرائیوٹ ہسپتال میں کروا ہی نہیں سکتے ہیں گیلوڑ جی بیٹھے ہیں راجستان میں ہماری سرکار نے مفت میں علاج دینے کا کام کیا تھا آندرہ پردیش میں جب ہماری سرکار تھی کسی بھی پرائیوٹ ہسپتال میں آندرہ کا کوئی بھی ناغرک جا کر آپریشن کر آ سکتا تھا مفت میں تو یہ کانگریس پارٹی کی سوچ ہے ہم پبلک سیکٹر ہسپتالوں میں زیادہ پیسہ ڈالیں گے اور جو گریب لوگ ہیں جن کو سواس کی ضرورت ہے مگر پیسہ نہیں ہے ان کے پاس ان کو ان کی ہم پوری مدد کریں گے راو جلی پیچھلے بائیس سالوں سے گجرات میں بھاجپا سرکار ہے بہت بڑی باتیں کرتی رہتی ہے کہ بہت وکاس ہوا وکاس ہوا تو کاریگردہ بھوٹتا ہے اس کا کیسے علاج کیا جائے ایک ایک بات تو ہے کہ اس بار اس بار اگر آپ بی جے پی کو دیکھیں گجرات میں پردھان منتری جی کو دیکھیں ایک بات سپشت ہے گجرات کے چناؤں سے یہ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ سچائی بہار آتی ہے سچائی کو چھپایا نہیں جا سکتا ہے گجرات میں نہ یواؤں کو نہ کسانوں کو نہ چھوٹے بزنس مین کو فائدہ ہوا ہے چنہ ہوئے جو موڈی جی کے سپورٹرز ہیں بڑے بڑے پانچ دس بزنس مین ہیں ان کا فائدہ ہوا ہے اور یہ سب چناؤں میں ساپ ہو جائے گا دیکھئے ایک بائس ہے موڈی جی کا دباغ میڈیا پہ ہے اور میں سمجھتا ہوں ہمارے میڈیا کے مطر ہیں وہ آکے کہتے بھی ہیں کہ ہم تھوڑے گھورائی ہوئے ہیں ڈھرے ہوئے ہیں مگر اس بار آپ دیکھ لینا گجرات میں کانگریس پارٹی کی سرکار بننے والی ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے سچائی بہار آ گئی ہے گجرات موڈل جو تھا اس کا کھوکلاپن لوگوں کو دیکھیا ہے اور اس بار گجرات میں کانگریس پارٹی جیتنے والی ہے اور سب سے بڑا کام سب سے بڑا کام کانگریس پارٹی کا ورکر کرے گا جو ہر پولنگ بوت پہ بی جے پی سے لڑے گا اور گجرات میں نئی سرکار بنانے کا کام کرے گا راہل جی کافی سوال ہو گئے میں آپ کو پرارزنا کرتا ہوں کی جنہا موٹیویٹ کر کے ان ہمارے کارکرتا بھائیوں بہنوں کو جیسا آپ نے کہا کہ بوت پر جا کے مجبوطی سے کانگریس کا ویجے کا جنڈا لہرائے اس کے لیے آپ سمبودیت کریں آپ کے پاس آپ کے پاس مدوں کی کوئی کمی نہیں ہے کسانوں کا مدہ ہے آدھیباسیوں کا مدہ ہے ڈی مونٹائزیزیشن جی ایس ٹی لسٹ لگی ہوئی ہے روزگار پندرہ لاکھ روپے کا ہے تو لسٹ ہے آپ کے پاس اور بی جی ای پی کا جو کھوکلاپن ہے ان کا جو جھوٹ ہے ایک سیکنڈ ان کا ابھی اس کی بھی بات کرتا ہوں ان کا جو جھوٹ ہے اس کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے میں نے آپ سے وائدہ کیا ہے کہ کانگریس پارٹی کے جو لوگ ایمیلے کا ٹکٹ پائیں گے وہ کانگریس پارٹی کے کارے کرتاوں سے کانگریس پارٹی کے زمینی نیتاؤں سے چون کر بنای جائیں گے ایمیلے کا ٹکٹ ایمیلے کا ٹکٹ ایک ویقتی کو ملتا ہے بگر جیسے ہی ہماری سرکار آئے گی ہمارے سب کارے کرتاوں کو اور نیتاؤں کو جگہ دی جائے گی سرکار میں جگہ دی جائے گی آپ کو اب پولنگ بوت پہ لڑنا ہے ہر بوت پہ کانگریس پارٹی کے کارے کرتا کھڑے ہو جاؤ ایک انچ پیشے ماتھٹو اور ان کو دکھاؤ بی جے پی کے لوگوں کو دکھاؤ کانگریس پارٹی کا مطلب کیا ہے کانگریس پارٹی کے کارے کرتا کے دل میں کیا ہے اور اس کی کتنی شکتی ہے آپ سب یہاں آئے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد دل سے میرا پورا پیار آپ کو نمسکار جہند کانگریس پارٹی موسیقی کانگریس آوے کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی آپ ایسا کریں آپ ایسا کریں آپ ایسا کریں آپ ایسا کریں موسیقی 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 آجے چوتھی تاریخ آ گنیش چطور تھی نہ دیو سوما کوئی پن مکان مناو ہو ہوئی جمین کھرید بھی ہوئی کوئی پن کام کرو ہوئی تو گنیش نی پونجا پہلا کروی پڑے ایم آجے بھارتنا مانی اپادیاکش بے ہزار ستر نی گجرات نی ویدان سبانی چوٹنی مو اوے باویس باویس ورس گجرات نی پراجانے اب آج اپنا درشن کری کری نے لوکو تھاکی گیا ایتلا ماتے آ سو نے آجے مانی راہون گاندی اپادیاکش ایمنا درشن کروا اینے سو ایم نی وانی نے سامبروا ماتے لکھو لوکو آوانا ہتا پرانتو آپرے ٹکیت نی پراثہ راکھی ایتلا شنخیہ اوچھی تائی پرانتو آیا جو بادیا نے بولایا تا آپ تمہارو کمتی سمائی بھگاری نے اینے اوپستیت رہا تے ماتے آپ سو نو دل نا انتہ کرن پروا کابار مانو چو جائن جائبار آجے ماتر کانگریس نا کاریا کرو ساتھے سموات ماتے آپڑے آمنتنا پا مائیو چھے گوزرات پردیس کانگریس سمیتی نا پدادی کاریوں سیل ڈیپارٹپینڈ نا چیئرمنوں آپ سو نے پاچھل تی پیلی طرف آوا نمرا ویننتی چھے کانگریس آوے چھے نو سرجن لاؤے چھے کانگریس آوے چھے نو سرجن لاؤے چھے سمائی پرمانے تیان پوتا نا پاچھلے ہو میڑوی نا جے ڈوم ماں آپڑے لوکو ایک پچھے ایک راہوز بی ساتھے نیجی بیٹھک چھے تو تیان تمیل باجو ماں تمیل جو تیان سپیٹ ڈوم باندھیلہ چھے تیان آپ سو پہنچ چھے ویدھی وات اگاو پان جان کرلی چھے کانے کانے تیان آووا نو چھے پردیش نا سیکریٹری سیوے پان تیان پہنچوا نو چھے پروکتا مہمانتری اپرموک شری سیل ڈیپارٹمنٹ نا راجے نا ادھیاک شریو جللہ پانچایت نا پرموک شریو وپاکشت نا نیتا شریو شہر انے جللہ کانگریش نا پرموک شریو سیل ڈیپارٹمنٹ نا پرموک شریو سیل ڈیپارٹمنٹ نا پرموک شریو سیل ڈیپارٹمنٹ